موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم باعسان الہم الدین اما بعد اس سے پہلے درس میں آپ حضرات کے سامنے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے حدیث کے تعلق سے گفتگو ہو رہی تھی جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام سے سوال کیا تھا کہ ایک درخت ایسا ہے جس کا پتہ نہیں گرتا ہے اور وہ مومن کی مثال ہے آپ لوگ بتائیں وہ درخت کونسا ہے اور اس کے بعد جب صحابہ اکرام نے درخت کا صحیح نام نہیں بتایا اور اس کے بعد جب صحابہ اکرام اس درخت کا صحیح نام نہیں بتا سکے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بتایا کہ یہ کھجور کا درخت ہے اور یہ بتایا گیا تھا کہ امام مخاری رحمہ اللہ نے اس حدیث کو یہاں پر ایک خاص مقصد کے تاہر ذکر کیا ہے تاکہ یہ بتایا جائے کہ تعلیم و تعلم کے آداب کیا ہوا کرتے ہیں اس حدیث میں ہمیں اور آپ کو معلوم یہ ہوتا ہے کہ ہمیں تعلیم کا طریقہ کیا اپنانا چاہیے جس سے کہ لوگ شوق سے سیکھ سکیں اور جو باتیں لوگ سیکھیں ان کے ذہن و دماغ میں وہ باتیں بیٹھ جائیں چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خاص طریقہ تاہر تعلیم میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تعلیم کے لیے سوال و جواب کا طریقہ اپنایا کرتے تھے سامعین سے اور جو لوگ سامنے ہوا کرتے تھے ان سے پہلے کوئی سوال کرتے تھے تاکہ اس کے بعد وہ لوگ اس کے بارے میں غور کریں دیکھیں اور جو یہ سوال و جواب کا طریقہ ہوا کرتا ہے اس کی وجہ سے جو علم کی باتیں ہوتی ہیں وہ انسان کے ذہن و دماغ میں زیادہ بہتر طرح سے بیٹھ جایا کرتی ہیں اسی طرح سے اس حدیث یہ بھی معلوم ہوا ہم اور آپ کو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم علم کی نہائیت اہم اہم باتیں ہیں اور اہم اہم شرعی مسائل پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبار پہلی کے انداز میں سمجھا دیا کرتے تھے علم کا اتنا اہم مسئلہ کہ ایک مسلمان کی صفت کیا ہونی چاہیے ایک مسلمان کو اپنے معاشرے کے لئے اپنی قوم کے لئے کیسا ہونا چاہیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھیں کس طرح سے ایک پہلی کے انداز میں سمجھایا جب اس انداز میں جسمیں کی تشویق ایک انداز ہوتا ہے لوگوں کو غور و فکر کرنے کا موقع ملتا ہے جب اس انداز سے کوئی بات کہی جائے تو اس کے بعد وہ بات صحیح طور سے انسان کے دل و دماغ میں بیٹھ جایا کرتی ہے اسی طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے صحابہ اکرام سے ایک سوال کیا اور سوال کرنے کے بعد صحابہ اکرام کو کچھ دیر سوچنے کا موقع دیا اسی طرح ایک استاد کو چاہیے ایک ٹیچر کو چاہیے کہ جب طلبہ کو کوئی بات سمجھانا ہو تو پہلے ان سے کوئی سوال کیا جائے تاکہ وہ اپنے دماغ کو حرکت دیں کچھ سوچیں اور دیکھیں کہ ان کے دماغ کی رسائی کہاں تک ہے ان کی پہنچ کہاں تک ہے کیا دماغ ان کا وہاں تک پہنچ سکتا ہے نہیں پہنچ سکتا ہے اور جب ایک انسان بہت غور و فکر کے بعد بھی کوئی بات اسے سمجھ میں نہیں آتی ہے اور اس کے بعد کوئی بات بتائی جائے تو اس کے بعد وہ باتیں انسان کے ذہن میں بیٹھ جایا کرتی ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح کا انداز اپنایا کرتے تھے اپنی تعلیم کے اندر تاکہ کوئی بھی بات جو بتائی جا رہی ہے وہ بات انسان کو یاد ہو جائے اور محفوظ ہو جائے کسی طرح اس حدیث سے ہم یہ معلوم ہوتا ہے کہ دین کے جو اہم مسائل ہیں اہم باتیں ہیں اور ایک مومن کی صفات کیا کیا ہونی چاہیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس پیارے انداز میں صحابہ کرام کو بتا دیا کرتے تھے سمجھا دیا کرتے تھے لہذا آج زمانے کے اندر ٹیچنگ کا طریقہ کیا ہونا چاہیے ایک مدرس کو ایک معلم کو کیا طریقہ اپنانا چاہیے اس کے اوپر باقاعدہ اس کی کلاسیں ہوتی ہیں اس کی ٹریننگ دی جاتی ہے دروت اس بات کی ہے ہم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تعلیم کا کیا طریقہ اپنایا کرتے تھے اور کون سا وہ طریقہ اپنایا کرتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس سے آپ صحابہ اکرام کے دل و دماغ میں باتیں بٹھا دیا کرتے تھے اور اس طرح بٹھا دیا کرتے تھے کہ وہ باتیں صحابہ اکرام کو اس کے بعد زمانے تک یاد رہا کرتے تھے یہ بھی آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ بساوقات آپ صلی اللہ علیہ وسلم علم کی باتیں ایک بار نہیں بلکہ دو بار تین تین بار فرمایا کرتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تعلیم کا طریقہ کہیں اور تلاش کرنے کے بجائے ہم اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تلاش کریں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تعلیم کیا تھا اور لوگوں تک علم منتقل کرنے کا طریقہ کیا تھا ایک اور اہم مسئلہ ایک اور اہم بات جو امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی کتاب میں ذکر کیا ہے وہ ہے العلم قبل القول والعمل علم قول اور عمل سے پہلے ہے کیا مفہوم ہے اس باب کا کہ علم کا مرتبہ اور علم کا مقام ایک تو قول و عمل سے بڑھا ہوا ہے دوسرے علم یہ قول و عمل سے پہلے ہے یعنی قبل اس کے کہ ہم کوئی عمل کریں قبل اس کے کہ ہم کوئی بات اپنی زبان سے نکالیں ہمیں چاہیے کہ اس سے پہلے اس کے بارے میں ہم علم حاصل کر لیں جب تک ہمارے پاس کسی تعلق سے علم نہ ہو تو علم کے بغیر ہمیں اور آپ کو نہ تو اپنی زبان کھولنی چاہیے اور علم کے بغیر نہ ہمیں عمل کرنا چاہیے جب دنیا کا کوئی ہم کام کرنا چاہتے ہیں تو اس سے پہلے ہم اس کے بارے میں معلومات حاصل کرتے ہیں کہ اس کام کو کس طرح سے کرنا ہوگا اور کس دھنگ سے کریں گے تو ہمیں فائدہ ملے گا اور کس طرح سے کیا تو ہم نقصان میں پڑ جائیں گے تو جس طرح سے ہم دنیاوی امور کے اندر کوئی بھی کام کرنے سے پہلے اس کے تعلق سے معلومات حاصل کرتے ہیں ایسے جو دینی مسائل ہیں دینی حکام ہیں ان کو بھی اپنی زبان سے کہنے سے پہلے اور اس پر عمل کرنے سے پہلے ہمارے لئے ضروری ہے کہ اس کے تعلق سے ہمارے پاس علم ہونا چاہیے یہ علم کی اہمیت ہے اور علم کی فضیلت ہے کہ علم یہ مقدم ہے قول اور عمل پر آگے امام خیر رحمہ اللہ نے فرمایا ہے لقول اللہ تعالی فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَا إِلَّا 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 إِ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر آغاز علم سے کیا ہے سب سے پہلے آپ کے پاس اس بات کا علم ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی علا نہیں اس کا علم حاصل کرے انسان اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو اس بات کا حکم دیا ہے کہ اس بات کا علم حاصل کریں کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی ان کا علا نہیں جو بھی طریقے اس کے ہو سکتے ہیں اس علم کو حاصل کرنے کی ان طریقوں سے انسان علم حاصل کرے چاہے وہ اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات میں غور کر کے تدبر کر کے کہ جس اللہ کی اور جس رب کی یہ صفات ہوں اور ان عالی صفات کا حامل ہو اس کے علاوہ اور کسی کو زیبہ نہیں کہ ہمارا الہ ہو سکے چاہے انسان ات دریئے سے اللہ تعالیٰ کی علوہیت کا علم حاصل کرے کہ جب وہی اللہ تعالیٰ ہمارا خالق ہمارا رب ہمارا مالک ہے اور سب کا روزی رساہ پہنچانے والا ہے روزی تو پھر اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی اور ہمارا الہ بھی نہیں ہو سکتا ہے اسی طرح سے چاہے اس ذریعے سے انسان علم حاصل کرے اس کا کہ وہ لوگ جنہوں نے اللہ تعالیٰ کو تنہا اپنا الہ مانا وہ کس طرح سے دنیا میں سرخ روحی ہے آخرت میں ان کو عالی مقام حاصل ہوگا اللہ کے انبیاء کو صالحین کو اور وہ لوگ جنہوں نے اللہ کو الہ ماننے سے انکار کر دیا ان کا کیا برا انجام ہوا اس سے بھی انسان دیکھے اور سوچے کہ اللہ تعالیٰ ہی ہمارا تنہا الہ ہے اور اللہ کے علاوہ کوئی اور الہ نہیں ہے اسی طرح سے انسان اللہ تعالیٰ کی مخلوقات میں تدبر کرے غور فکر کرے کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح اس پوری کائنات کے اندر ایک ایک چیز کو کس طرح سے بنایا ہے یہ پھول کیسے بنایا یہ پتے کیسے بنائے یہ انڈے سے اللہ تعالیٰ کیسے جاندار چیزوں کو نکال دیتا ہے انسان اگر اللہ تعالیٰ کی مخلوقات میں غور فکر کرے تو انسان کو معلوم ہو جائے گا کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی الہ نہیں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے اِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلاَفِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَالْفُلْقِ اللَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِمَا يَنْفَعُ النَّاسِ وَمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِمَّا فَآحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مُوتِهَا وَبَثْتَ فِيهَا مِنْ كُلِّ دَابَّ وَتَصْرِيفِ الرِّيَاحِ وَالصَّحَابِ الْمُسَخْرِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لَآیَاتِ لِّقَوْمِ يَاقِلُونَ فرمایا اللہ سبحانه وتعالی نے کہ بے شک آسمانوں اور زمین کی تخلیق رات اور دن کا آنا جانا اسی طرح سے پانی کے اوپر کشتیوں کا تیرنا دھیر سارا بوجھ لے کر اور ان کا پانی کے اندر ڈوب نہ جانا اسی طرح سے اللہ سبحانہ وتعالی کا آسمان سے بارش نازل کرنا جس سے کہ اللہ سبحانہ وتعالی مردہ زمینوں کو زندہ کر دیا کرتا ہے اور اللہ سبحانہ وتعالی نے اس روح زمین پر جو مختلف ترے ترے کے چرن پرند حیوانات بکھیر دیئے ہیں پیدا فرما دیئے ہیں اسی طرح سے ہواوں کا پھیرنا کبھی مشرق سے ہوا آتی ہے کبھی مغرب سے آتی ہے کبھی شمال سے کبھی جنوب سے اسی طرح سے آسمان اور زمین کے بیچ میں بادلوں کا مسخر کرنا ان ساری چیتوں کے اندر وہ لوگ جو اقل والے ہیں اپنی اقل کا استعمال کرنے والے ہیں ان سب کے لئے نشانیاں ہیں اور یہ ساری نشانیاں دیکھ کر انسان سمجھ سکتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی کے علاوہ ہمارا کوئی اور علاہ نہیں ہو سکتا ہے تو اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا فعلم اس بات کا آپ علم حاصل کیجئے جتنے ذرائع بھی ہو سکتے ہیں اس کا علم حاصل کرنے کے لئے جس سے انسان کو معلوم ہو کہ اللہ سبحانہ وتعالی کے علاوہ ہمارا کوئی علاہ نہیں ان سارے ذرائع سے انسان اس بات کا علم حاصل کرے تو فرمایے ما مخیر عماللہ نے فبدا بالعلم اللہ سبحانہ وتعالی نے علم سے آغاز کیا اس کے بعد فرمایا وَسْتَغْفِرْ لِذَمْبِكْ اور اپنے گناہوں سے استغفار کریں اللہ سبحانہ وتعالی سے اپنے گناہوں کی معافی طلب کریں آگے فرمایے ما مخیر رحمہ اللہ نے وَأَنَّ الْعُلَمَاءَهُمْ وَرَثَتُ الْأَنْبِيَاءَ اور یہ علماء انبیاء کے وارث ہیں یہ بھی ایک حدیث کا ٹکڑا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دوسری اور قطبہ حدیث کے اندر موجود ہے جس میں فرمایا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ علماء یہ انبیاء کے وارث ہیں جس طرح ایک شخص دنیا سے چلا جاتا ہے جو اس کے عزہ اقربہ ہوتے ہیں قرابتدار ہوتے ہیں ان کے اولاد ہوتی ہیں ان کے بھائی ہوتے ہیں دیگر اور لوگ ہوتے ہیں وہ اس کے مال کے وارث ہوتے ہیں تو انبیاء کرام کے جو وارث ہیں وہ علماء ہیں اور فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم وَرَّثُ الْعِلْمَ اور ان انبیاء کرام نے علماء کو مال کا وارث نہیں بنایا ہے بلکہ علماء کو علم کا وارث بنایا ہے لہذا یہ علماء وارثین انبیاء ہیں اور انبیاء کرام کا جو مشن تھا ان کا جو علم تھا وہ انہوں نے انبیاء کرام سے حاصل کیا اور اس کے بعد جس طرح انبیاء کرام نے اپنا علم دوسروں تک منتقل کیا اپنے ساتھیوں اپنے صحابہ کو بتایا اسی طرح ان اہل علم نے وہ علم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حاصل کیا حاصل کرنے کے بعد آگے انہوں نے منتقل کیا ان کے بعد جو علماء ہیں انہوں نے اور آگے منتقل کیا اور اس طرح سے شریعت کا علم نسل بعد نسل منتقل ہوتا رہتا ہے تو فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے العلماء ورثت الانبیاء علماء یہ انبیاء کے بارے تھے اور انبیاء نے علم کی وراثت منتقل کی ہے من اخذو اخذ بحض وافر جس شخص کو یہ علم کی وراثت مل گئی ایسے انسان کو بہت بڑا نصیبہ ہاتھ آ گیا اس حدیث سے اندازہ ہم کر سکتے ہیں کہ اہل علم کا مقام کیا ہے اہل علم کا مرتبہ کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل علم کو انبیاء کا وارف قرار دیا ہے آگے فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ومن صلق طریقا یطلب بہی علما سہل اللہ لہو طریقا الیلجنہ اور جو شخص کوئی راستہ اپناتا ہے کسی راستے پر چلتا ہے طلب علم کے راستے میں اللہ اس کے لئے جنت کا راستہ آسان کر دیتا ہے طلب علم کے لئے انسان جا رہا ہے علم کی طلب میں علم حاصل کرنے کے لئے جا رہا ہے تو جہاں وہ اپنے استاد کے پاس اپنے مدرسے میں جانے کے لئے راستہ تیہ کر رہا ہے وہیں اللہ سبحانہ وتعالی اس کے لئے جنت کا راستہ آسان کر رہا ہے یہ طلب علم کی فضیلت کہ اگر انسان علم طلب کرنے کے راستے میں نکلتا ہے اللہ تعالی اس کے لئے جنت کا راستہ آسان کر دیتے ہیں اور اسی طرح سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ارشاد ہے انما یخش اللہ من عبادہ العلماء اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے اس کے بندوں میں وہ لوگ ڈڑتے ہیں جو علماء ہوتے ہیں اہل علم ہوا کرتے ہیں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ انما یخش اللہ من عبادہ العلماء کہ اللہ کے بندوں میں وہ لوگ اللہ تعالیٰ جڑتے ہیں جو عالم ہوتے ہیں عالم سے مراد انہوں نے بتائی ہے کہ عالم سے مراد یہ ہے من علما قدرتہ و سلطانہو وہ لوگ جنہیں اللہ سبانہ و تعالیٰ کی قدرت کاملہ کا علم ہوتا ہے وہ لوگ جنہیں اللہ سبانہ و تعالیٰ کی سلطان اور اس کی قدرت کا علم ہوتا ہے اور جو لوگ جانتے ہیں کہ اللہ سبانہ و تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے اور ہمارے ساتھ کچھ بھی کر سکتا ہے اللہ سبانہ و تعالیٰ ایسے وہ لوگ ہیں جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی خشیت جن کیا ہوتی ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا خوف ایسے لوگوں کے دلوں کے اندر ہوا کرتا ہے آگے اسی طرح سے امام بخاری رحمہ اللہ نے ایک اور قرآن کے آیت ذکر کی ہے فرمایا اللہ تعالیٰ نے وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ اور جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ مثالیں بیان کرتا ہے قرآن مجید کے اندر لوگوں کو سمجھانے کے لئے ان مثالوں کو صحیح طور پر وہی لوگ سمجھتے ہیں جو اہل علم ہوا کرتے ہیں جن کے پاس علم موجود ہوا کرتا ہے اسی طرح سے قیامت کے دن وہ لوگ جو جہنم میں ڈال دیے جائیں گے وہ لوگ کیا کہیں گے قرآن مجید میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بیان فرمایا ہے وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَاقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرُ وہ لوگ کہیں گے کہ اگر ہم دنیا کے اندر اہل علم کی باتیں سنتے ہم ان کے بارے میں غور فکر کرتے ان کو سمجھتے تو آج ہم یہ جہنمیوں میں سے نہ ہوتے لیکن دنیا کے اندر چونکہ ہم نے اہل علم کی باتیں نہیں سنی علماء کی باتیں نہیں سنی اسی طرح سے ہم نے انبیاء اکرام کی باتیں نہیں سنی اور ان کے باتوں پر عمل نہیں کیا آج ہم یہاں پر آج جہنم میں آئے ہوئے اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ علم کی باتیں سننے اور ان کے مطابق عمل کرنے کی اہمیت کتنی زیادہ ہے اسی طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہاں پر ایک قول بھی نقل کیا ہے مَا مُخَائِ رِحْمَهُ اللَّهُ نَي مَن يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهُ فِي الدِّين علم کی فضیلت اور علم کا مقام مرتبہ اور اہل علم کی فضیلت یہ ہے فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ سبحانہ وتعالی جس کے ساتھ خیر کا ارادہ فرماتا ہے اسے دین کی فقہ اور دین کی سمجھتا فرماتا ہے اگر اللہ سبحانہ وتعالی نے کسی کو علم کی دولت سے نمازا ہے فقہ کی دولت سے نمازا ہے تو گویا کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے اس کے ساتھ خیر کا ارادہ فرمایا ہے بہتری کا ارادہ فرمایا ہے لہذا جس کو بھی اللہ سبحانہ وتعالی نے علم اتا فرمایا ہو فقہ اتا فرمائی ہو ایسے شخص کو چاہیے کہ اپنے علم کی قدر کرے اپنے فقیق کی قدر کرے اور یہ سمجھے اپنے بارے میں کہ اللہ تعالیٰ نے میرے لئے خیر کا ارادہ فرمایا ہے اسی طرح سے امام مخاری رحمہ اللہ نے اس باب کے اندر ایک اور مسئلہ ذکر کیا اور فرمایا وَإِنَّمَا الْعِلْمُ بِالتَّعَلُّمُ علم یہ تعلم سے آتا ہے علم کی یہ فضیلت ہے علم کا یہ مقام و مرتبہ ہے لیکن علم آتا کیسے کس طرح سے انسان کے پاس علم آئے گا فرما اِنَّمَا الْعِلْمُ بِالتَّعَلُمُ یہ بھی درحقیقت ایک حدیث کا ٹکڑا ہے جس کو امام مخاری رحمہ اللہ نے یہاں پر اپنی کتاب کے اندر ذکر کیا ہے کہ علم تعلم سے آتا ہے علم سیکھنے سے آتا ہے علم تمناوں سے نہیں حاصل ہوتا ہے اگر علم تمنا سے حاصل ہو جاتا تو دنیا کے اندر کوئی بھی انسان جاہل نہیں رہتا کون وہ شخص نہیں ہے جس کے پاس علم کی تمنا نہ ہو علم کی تڑپ نہ ہو اور علم نہ چاہتا ہو کہ ہمارے پاس علم موجود ہے لیکن علم یہ تمناوں سے نہیں آیا کرتا ہے علم آسانی کے ساتھ نہیں آیا کرتا لَا يُدْرَكُ الْعِلْمُ بِرَاحتِ الْجَسَدِ یہ علم وہ چیز نہیں جو تن آسانی کے ساتھ حاصل ہو جائے علم حاصل کرنے کے لئے محنتیں کرنا پڑتی ہیں مشقتیں کرنا پڑتی ہیں رات راگ اس کے لئے جاگنا پڑتا ہے راتیں آنکھوں میں کاٹنا پڑتی ہیں نجانے کہاں کہاں کا سفر کیا کرتا ہے جب اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام کو معلوم ہوا کہ کوئی دنیا میں اللہ کا بندہ ہے جس کے پاس مجھ سے زیادہ علم کسی تعلق سے موجود ہے فوراں کہا اے اللہ سبانہ وتعالی فکیف علی بگی اے اللہ تعالی میں کیسے ان تک پہنچ سکتا ہوں اللہ سبانہ وتعالی طریقہ بتایا اور اس کے بعد طلب علم کے لئے موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی لیکن طلب علم کے لئے انہوں نے سفر کیا اور جاگر کے مجموع البحرے نے پہنچے وہاں خضر علیہ السلام سے جاگر کے انہوں نے قصب فید کیا علم حاصل کیا کسی طرح صحابہ اکرام کا یہ حال تھا کہ ایک صحابی رسول جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک حدیث کا علم حاصل کرنے کے لئے انہوں نے سنا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جو میں نے نہیں سنی ہے کوئی صحابی شام کے اندر ہے انہوں نے سن رکھی ہے لہذا انہوں نے سواری خریدی سفر کر کے گئے ایک مہینے کا سفر کر کے گئے اور سفر کرنے کے بعد جا کر کے شام پہنچے اور وہاں جا کر انہوں نے وہ حدیث سنی اور حدیث سن کر کے وہاں سے واپس آئے صحابی رسول جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو ایک ایک حدیث کے لئے صحابی کرام ایک ایک مہینے کا سفر کیا کرتے تھے یہ موراب جو آج انہ حدیث کو پڑھ رہے ہیں اور اس قابل ہوئے کہ انہ حدیث کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ہم مطالعہ کر سکیں آپ کی تعلیمات کو پڑھ سکیں سن سکیں یہ انہی لوگوں کی محنت کا نتیجہ ہے کہ ایک ایک حدیث کے لئے مہینوں کا سفر کیا کرتے تھے اور میں نے امام مخاری رحمہ اللہ کے بارے میں آپ حضرات کے سامنے ذکر کیا تھا کہ جب آدم ابن ابی عیاس جو امام مخاری رحمہ اللہ کے استاد ہیں جب ان کے پاس امام مخاری رحمہ اللہ طلب علم کے لئے گئے جو کچھ ساتھ میں لے گئے تھے توشہ وہ سارا جب ختم ہو گیا اور فاقع کی نوبت آگئی پیٹ کے آگ بجھانے کے لئے امام مخاری رحمہ اللہ کو گھاس بھی کھانا پڑی جو انسان نہیں کھاتا ہے بلکہ جانور اسے چلا کرتے ہیں لیکن پیٹ کو بھرنے کے لئے امام مخاری رحمہ اللہ نے گھاس پر اکتفا کیا اسی طرح ہمارے اسلاف کے ساتھ ایسے بھی مواقع آئے کہ علم کے حصول میں علم کی راہ میں پانی نہیں ملتا پینے کے لئے خون تک کے پیشاب انہیں کرنا پڑے اور نہ جانے کون کون سی مشقتیں ہمارے اسلاف کو اٹھانا پڑی اور مشقتوں کو برداشت کر کے ان مشقتوں کو جھیل کر کے اس کے بعد انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جمع کیا اکٹھا کیا اپنی کتابوں میں درج کیا اور اس کے بعد آج کچھ لوگ ایسے پیدا ہوتے ہیں جو آسانی سے کہہ دیتے ہیں کہ حدیثیں غیر معتبر ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث جن کو اس طرح سے چان پٹک کر کے اور معنت کر کے انہوں نے جمع کیا اپنے کمروں میں بیٹھ کر کے گھروں میں بیٹھ کر کے فرمایا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ کچھ لوگ ایسے آئندہ آئیں گے کی پیٹ بھنا ہوا ہے اپنی مسندوں پر بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ کہیں گے کہ ہمارے لئے قرآن مجید کافی ہے صرف قرآن مجید سے بیان کریں باقی ہمارے سامنے کوئی اور چیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہمارے سامنے بیان نہ کریں تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کی اس طرح کی بات ایسے لوگوں کے بارے میں پہلے سے پیشنگوئی بھی کر رکھی ہے تو یہ ہمارے اصلاف تھے جنہوں نے محنت کر کے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک حدیث کو جمع کیا اکٹھا کیا کہ آج ہم اور آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے فائدہ اٹھا رہے ہیں تو فرمایا امام مخائر رحمہ اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے روشنی میں اِنَّمَا الْعِلْمُ بِالتَّعَلُّمِ علم یہ تعلم سے آتا ہے علم یہ سیکھنے سے آتا ہے کس سے سیکھنا ہے اہلِ علم سے آپ کو سیکھنا پڑے گا ان کے پاس جانا پڑے گا اور اس کے بعد پھر آپ کو علم آئے گا اور جب اہلِ علم سے پڑھنے کے بعد علم کو پڑھنے کا سمجھنے کا ایک صلیقہ آپ کے اندر پیدا ہو جائے اس کے بعد کتابوں سے بھی علم حاصل کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ نے کبھی اہلِ علم کے سامنے بیٹھے نہیں ان سے آپ نے سنا نہیں اور آپ کو معلوم بھی نہیں کہ علم حاصل کیسے کیا جاتا ہے اور اس کے بعد صرف کتاب اٹھا لیں اور سوچیں ہمیں کتاب سے علم حاصل ہو جائے گا تو ڈائریکٹ ایسے کتاب سے بھی علم حاصل نہیں ہوتا ہے بلکہ وہ لوگ جو اہلِ علم ہیں جنہیں پتہ ہے کہ معانی کیا ہوتے ہیں قرآن مجید کے معانی کیا ہوتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کے اس کے اندر کیا باریک کیا ہوتی ہیں ایسے اہلِ علم کے سامنے آپ کو بیٹھنا پڑے گا تو اس کے بعد جا کر کہ آپ کو علم حاصل ہوگا تو فرما انم العلم بالتعلم یہ علم تعلم سے آتا ہے سیکھنے سے آتا ہے اس کے لئے آپ کو اپنا سب کچھ مال اور جی طرح سے آپنا تن من دن سب قربان کرنا پڑتا ہے تب جا کر کہ انسان کو علم حاصل ہوتا ہے صحابی رسول ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کرتے تھے لَوَ دَعْتُمُ السَّمْسَامَةَ عَلَىٰ هَذِهِ وَأَشَارَ إِلَىٰ قَفَاهُ ثُمَّ بَنَنْتُو صحابی رسول ابو ذرقفاری رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ اگر آپ لوگ تیز تلوار میری گدی پر اور یہاں گردن کے اوپر رکھ دیں اور اگر یہ مجھے معلوم ہو کہ قبل اس کے کہ میری گردن پر تلوار چل جائے اور اس سے پہلے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہوئی کوئی حدیث آپ تک منتقل کر سکتا ہوں تو اس حدیث کو ایسے صورت میں بھی منتقل کرنے سے دریغ نہیں کروں گا کہ اگر اتنا سا موقع میرے پاس موجود ہے کہ دنیا سے جانے سے پہلے تلوار چل جانے سے پہلے ایک بھی حدیث میں آپ تک منتقل کر سکتا ہوں تو حدیث وہ منتقل کر کے رہوں گا آپ دیکھیں صحابے کرام کیا کیسے حرستی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو دوسروں تک منتقل کرنے کی پہنچانے کی چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تلقین تھی صحابے کرام کو کہ بلگو عنی میری طرف سے آپ لوگوں کو پہنچائیں لیو بلگ شاہد الغائب جو لوگ ابھی موجود ہیں وہ میری باتیں آئندہ آنے والے لوگوں تک میری باتیں پہنچا دیں صحابے کرام علم کی باتوں کو منتقل کیا کرتے تھے دوسروں تک پہنچایا کرتے تھے اسی طرح عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ انہم نے فرمایا ہے اللہ سبحانہ وتعالی کی اس قول کون ربانی ان کی وضعات کرتے ہوئے حلماء فقہاء علماء کہ آپ لوگ ربانی بن جائیں یعنی آپ کیاں حلم موجود ہو بردباری موجود ہو عقل موجود ہو فقاحت آپ کیاں موجود ہو علم آپ کیاں موجود ہو جب یہ ساری چیزیں آپ کیاں موجود ہوں تو پھر آپ ربانی کہلائیں گے اب اسی پر یہ درس ہمارا مکمل ہوتا ہے انشاءاللہ کچھ اور باتیں جو اس تعلق سے رہ گئی ہیں وہ اگلے درس میں آپ حضرات کے سامنے پیش کے جائیں گے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں موسیقی